السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا انسان کو موت کے وقت ہی اس کے اچھے یا برے انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ آج میں تین حدیث مبارکہ شیئر کرنے والا ہوں پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی اب تو جسم سے نکل آ تو تعریف کے لائق ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں تیرا رب تجھ سے راضی ہے فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلان آدمی ہے جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے دنیا میں یہ پاک جسم میں تھی اے پاک روح آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے سے مسلسل یہی خوش خبریاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے تو خبیث جسم میں تھی نکل اس جسم سے زلیل ہو کر اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلان شخص ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں اسے زلیل کر کے واپس بھیج دو آسمان کے دروازے ایسے خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی ہے اس روایت کو امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں باب ذکر الموتی والاستعجاد لہو حدیث نمبر 4262 کے تحت روایت کیا ہے درجہ صحیح یہ روایت ہے حضرت ابو حریرہ ہی سے ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی بہت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رشم کا کفن لے کر آتے اور کہتے ہیں کہ اے روح اللہ کی رحمت جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف چل اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونتے ہیں اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے فرشتے ایسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں فلان آدمی کس حال میں ہے پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑ دو آرام کرنے دو یہ دنیا کے مسائب و آلام میں مبتلا تھا اسے سستانے دو سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے کہ کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غمزدہ اور مغزوب روح نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی طرف کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بدبو آتی ہے فرشتے سے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں کس قدر گندی بو ہے یہ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی اسے ایسے ہی کہتے ہیں حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے سے کفار کی روحوں کے ساتھ سجین میں لے کے آتے ہیں تو یہاں اسے جو زمین کی طرف پٹخا جاتا ہے تو اسے سجین کی طرف لے کے جایا جاتا ہے ساتوں زمینوں سے گزر کے سجین میں اسے داخل کیا جاتا ہے سات زمینوں سے متعلق ہمارے دروس چینل پر بڑی تعداد میں موجود ہیں ایون انگلیش جو چینل ہے تنکنگ مسلم اس میں بھی انگلیش میں بھی موجود ہیں اردو میں اس چینل پر بھی موجود ہے بہرحال یہ روایت مستدرک امام حاکم کی مشہور کتاب ہے حدیث کی اس میں کتاب الجنائز میں باب حل قبد الروح المؤمن قبد الروح الكافر میں حدیث نمبر بلکہ پیج نمبر 352-353 پر والیوم من میں آتی ہے اور امام دہابی کہتے ہیں کہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک اور روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے سے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں حدیث کے راوی حمات کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کی خوشبو اور مش کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک علیین میں پہنچا دو حدیث کے راوی نے کافر کی روح کے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لانت کا ذکر کیا آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک سجین میں لے جاؤ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا پھر اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے رکھا تھا صحیح مسلم کی روایت کتاب الجنتی و نعیمیہ میں حدیث نمبر سیون داؤزن ٹو ہنڈرڈن ٹوئنٹی ون تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان تینوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مسلمان کی روح جب نکلتی ہے اور وہ کو پتا چل جاتا ہے فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں ہر آسمان سے گزرتی ہے روح کو علیین میں موجود ہیں اس کی روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے جسم کو قبر میں یہاں دنیا میں دفنا دیا جاتا ہے سوالات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ سوالات جب پوچھے جاتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات میں بھی اسے کامیابی ہوتی ہے اور روح کا اٹھا کے بٹھایا جانا ابھی روح جسم میں داخل نہیں ہوتی یاد رکھیں کیونکہ دیکھیں نا ہر مسلمان کو تو قبر نہیں ملتی کوئی دھماکے سے اڑ گیا یا کوئی پانی میں کوئی جل کے مر گیا کوئی مختلف طریقے سے امواد ہوتی ہیں ہر ایک کو قبر نصیب نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال جواب نہیں ہوتے تو قبر سے مراد یہ وہ گڑا ہے بیسیکلی جس کے اندر آپ جسم کو ڈالتے ہیں لیکن قبر کے سوالات سے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ گڑھے تک ہی سوالات کا ہونا محدود ہے جہاں انسان کی ضررات موجود ہیں وہاں اس کی قبر ہے اگر دفن نہیں ہو پائی تو بھی وہیں اس کی قبر ہے اور برزخ میں بھی اس کی قبر ہے جہاں پہ وہ اس کی روح رہتی ہے اس مقام کو یا علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا سجین میں ہوگا یعنی کہ گناہگار روح کافر کی روح اچھا اب یہ جو کافر کی روح کو مشرق کی روح کو منافق کی روح کو اب یہ جو آسمانوں میں انٹری نہیں مل رہی پہلے آسمان سے ہی ریجیکشن ہے اور اس کو اٹھا کے زمین پر جو پھینکا جانا ہے تو کافر کا جسم بھی آپ نے قبر میں دفن کر دیا فار اگزامپل یا جلا دیا اس کی روح پھینکتی جاتی ہے تو اسے فرشتے گھسیٹ کر ایک ایک زمین سے نیچے لے کے جاتے ہیں ساتویں زمین کے بعد اسے سجین میں قائد کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے یہ جہنم پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے اچھا جیسے سورہ المومن جو ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ فرعون کی آل کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اور ان لوگوں کو آل فرعون کو ہر صبح و شام آگ پر لے کے آیا جاتا ہے اور یہی معاملہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخترین عذاب میں ڈالو سورہ مومن کی ہے سورہ غافر کی آیا ہے مبارکہ ہے اس پر ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ عذاب قبر کے لئے بہترین آئے وہ جو منکرین عذاب قبر ہیں ان کو تو بڑی واضح آیت ہے کہ جب کہا کہ ایک عذاب ہے پھر قیامت ہے پھر دوسرا عذاب ہے تو اب جو قیامت سے پہلے کا عذاب ہے وہ دیفنیٹلی پھر عذاب قبر پر دلالت ہے تو بہرحال اسی طرح اور معاملات بھی ہیں لیکن that's exactly what I wanted to talk about today یہ بات میں نے آج آپ سے کرنی تھی کہ جو مومن ہو یا کافر ہو منافق ہو مشرق ہو جو کوئی بھی معاملہ ہو اسے پتہ جل جاتا ہے کہ اگلے مرائل میں اس کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما جہنم کے عذاب سے بھی بچا قبر کے عذاب سے بھی بچا حشر کی زلت و رسوائی سے بھی بچا باری تعالیٰ ہر جگہ ہمیں کامیابی عطا فرما دنیا میں رہیں تو یہاں پہ بھی تیری تابداری میں زندگی گزاریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی